موسیقی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی کہ جب تک تیز جھوٹے دجال ظاہر نہ ہوں ان میں سے حریقہ یہی گمان ہوگا کہ وہ اللہ کا رسول ہے صحیح مسلم ترمزی ابن دعود دوستو ایسا ہی ایک دجال یعنی نبوت کا جھوٹا دعویدار آج سے کم و بیش دو صدیان قبل ہندوستان کے شہر قادیان میں پیدا ہوا جس نے اپنے آپ کو ایک صاحب وحی نبی قرار دے کر ایک نئے اور باطل مذہب احمدیہ کی بنیاد رکھی تاہم اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام احمد قادیانی کو اس کی زندگی میں ہی ایک نشانی عبرت بنا دیا ہوا کچھ یوں کہ اس نے اپنی زندگی میں جتنی بھی بڑی بڑی پیشنگوئیاں کی اور انہیں الہامی قرار دیا خدا کی قدرت سے وہ تمام کی تمام سرسر غلط ثابت ہوئیں اور مرزا کی تضحیق و تضلیل کا باعث بنیں دوستو آج ہم مرزا غلام احمد قادیانی کی دس ایسی پیشنگوئیاں بیان کریں گی جو بوری طرح ناکام ہوئیں اور اس کے قذاب ہونے پر ایک مہر بن کر سبت ہو گئیں نمبر ایک مرزا کی یہ پیشنگوئی اپنی زندگی کے بارے میں ہیں جو سرسر غلط اور جھوٹ ثابت ہوئی مرزا غلام احمد قادیانی اپنی کتاب حقیقت الوحی کے صفحہ نمبر 918 پر یہ تحریر کرتا ہے کہ اللہ نے اسے وحی بھیجی ہے اور یہ بتایا ہے کہ اس کی عمر 80 سال تک طویل ہوگی مرزا کے مطابق اس عمر میں پانچ سال کی کمیاں بیشی ہو سکتی ہے مرزا اسی کتاب میں اپنی حالیہ عمر بھی تحریر کرتا ہے جو اس وقت 68 یعنی 68 برس تھی دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ مرزا اس پیشنگوئی کو تحریر کرنے کے اگلے سال ہی موت کا شکار بنا یعنی اللہ تعالیٰ نے اسی اس کی کتابوں میں ہی جھوٹا ثابت کر دیا نمبر دو مرزا کی دوسری ناکام پیشنگوئی بھی اس کی اپنی موت کے ہی بارے میں ہیں مرزا غلام احمد قادیانی اپنی کتاب تذکرہ کے صفحہ نمبر 591 میں یہ تحریر کرتا ہے کہ ہم مکہ میں مریں گے یا مدینہ میں جبکہ مکہ و مدینہ میں مرنا تو در کنار اسے مکہ و مدینہ دیکھنے کی سعادت بھی نصیب نہ ہو سکی رب کائنات نے نبوت کے اس جھوٹے دعویدار کی پیشنگوئی کو بری طرح غلط ثابت کیا مکہ و مدینہ میں مرنے کے دعوی کرنے والا یہ شخص ایک ناپاک بیت الخلا میں اپنے پایائے انجام کو پہنچا نمبر تین پیر منظور مرزا غلام احمد قادیانی کا ایک بہت ہی خاص مورید تھا جب مرزا کو معلوم ہوا کہ اس کی بیوی حاملہ ہے تو مرزا نے ایک پیشنگوئی کی کہ منظور کے ہاں لڑکا پیدا ہوگا اس پیشنگوئی کے الفاظ کچھ یوں ہیں یہ وحی الہی ہوئی تھی کہ وہ زلزلہ جو نمود قیامت ہوگا بہت جلد آنے والا ہے اور اس کے لیے یہ نشان دیا گیا تھا کہ پیر منظور محمد لدھیانوی کی بیوی محمدی بیگم کو لڑکا پیدا ہوگا اور وہ لڑکا اس زلزلے کے لیے ایک نشان ہوگا اس لیے اس کا نام بشیر الدولہ ہوگا حقیقت الوحی حاشیہ خزائن جلد بائیس صفحہ نمبر ایک سو تین مرزا غلام احمد قادیانی کی یہ پیشنگوئی بھی بری طرح ناکام ہوئی کیونکہ مورید کے ہاں لڑکے کے بجائے لڑکی پیدا ہوئی جب اردگرد سے بڑی لانتان ہوئی تو مرزا نے شرمندگی سے بچنے کے لیے ایک اور جھوٹ گڑھ دیا کہ میری اس سے یہ تھوڑی مراد ہے کہ اسی حمل سے لڑکا پیدا ہوگا بلکہ لڑکا آئندہ کسی بھی حمل سے پیدا ہو سکتا ہے خدا کی قدرت کے وہ عورت ہی مر گئی لہٰذا نہ تو وہ لڑکا پیدا ہوا اور نہ ہی کوئی زلزلہ آیا جبکہ مرزا کی درجن و جھوٹی کہانیوں میں ایک اور کا اضافہ ہو گیا نمبر چار مرزا غلام احمد قادیانی یہودیوں سے متعلق ایک پیشنگوئی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غلامی مسلط کر دی ہے یعنی یہ جب تک اس دنیا میں رہیں گے ہمیشہ کسی نہ کسی قوم کی غلامی میں ہی زندگی گزاریں گے دوستو یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ آج یہودی نہ صرف اپنی ایک طاقتور ریاست آباد کر چکے ہیں بلکہ وہ اپنے اردگرد بسنے والی مسلمان اقوام پر حکمرانی کرنے کے خواب بھی دیکھ رہے ہیں لہٰذا مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابوں میں تحریر یہ پیشنگوئی بھی مکمل طور پر ناکام ثابت ہوئی نمبر پانچ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے چوتھے لڑکے مبارک احمد کو مسلح معود لمبی عمر پانے والا اور نا جانے کون کون سی صفات کا مالک بتایا تھا جس نے آنے والی ادوار میں ایک انقلاب برپا کر دینا تھا تاہم مرزا کا یہ لڑکا نابال لگی کی حالت میں ہی مر گیا اور مرزا کو بری طرح زلیل و رسوہ کر گیا خفگی مٹانے کی خاطر مرزا نے ایک اور الہام گڑھ لیا کہ ہم تجھے ایک حلیم لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جو مبارک احمد کی شبیح ہوگا البشرا جلدو صفحہ نمبر 136 لیکن اللہ پاک نے مرزا کو ایک بار پھر رسوہ کیا اور اس کے بعد مرزا کے گھر کوئی لڑکا ہی پیدا نہ ہوا نمبر چھے یہ سن 1888 کا ذکر ہے کہ جب مرزا کی نظر اپنے ایک رشتدار احمد بیک کی بڑی لڑکی پر پڑی یہ ایک انتہائی خوبصورت اور کم عمر لڑکی تھی جس کا نام محمدی بیگم تھا مرزا نے اس کے باپ سے محمدی بیگم کا رشتہ مانگا لیکن احمد بیگ نے صاف انکار کر دیا یہ انکار سن کر مرزا سخت غضبناک ہوا اور اس نے ایک پیشنگوئی کر ڈالی کہ اگر نکاح سے انحراف کیا تو اس لڑکی کا انجام نہایت ہی برا ہوگا یہ جس کسی دوسرے شخص سے بیائی جائے گی وہ روزے نکاح سے اڑائی سال تک جبکہ ایسا ہی والد اس دختر کا تین سال تک فوت ہو جائے گا مجموعہ اشتہارات جل نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو اٹھاون تاہم دوستو مرزا کی یہ پیشنگوئی بھی سرسر غلط ثابت ہوئی محمدی بیگم خود اور ان کے شہر سلطان محمد بیگ نے ایک خوشگوار اور طویل ازدواجی زندگی گزاری مسکورہ دونوں میابیوی کی قبریں آج بھی لاہور کے میانی صاحب نامی قبرستان میں موجود ہیں یہ قبریں مرزا غلام احمد قادیانی کے قذاب ہونے کا ایک واضح ثبوت ہیں نمبر ساتھ امام مہدی اور مسیح معوت کی علامات اور نشانیاں بیان کرتی ہوئی مرزا غلام احمد قادیانی یہ پیشنگوئی کرتا ہے کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان تین سال کے اندر اندر ریل گاڑی چل جائے گی خوزائن جل سترہ صفحہ نمبر ایک سو پچانوے مرزا نے یہ کتاب سن انیس سو دو میں تحریر کی تھی اور اس کی پیشنگوئی کے مطابق انیس سو پانچ عیسوی میں یہ ریل گاڑی چل جانی چاہیے تھی تاہم سو سال کا عرصہ گزر جانی کے باوجود یہ ریل گاڑی ابھی تک نہیں چل سکی یوں مرزا کی ناکام پیشنگوئیوں میں ایک اور کا اضافہ ہوا نمبر آٹھ مائی انیس سو ساتھ کے ایک روز مرزا غلام احمد قادیانی اور مسلمان ڈاکٹر عبدالحکیم کا مناظرہ ہوا عبدالحکیم نے جب مرزا کو قذاب کہا تو یہ سخت تیش میں آ گیا اور اس نے عبدالحکیم کو یہ بدعوہ دی کہ تو میری زندگی میں ہی مر جائے گا جواب میں عبدالحکیم نے مرزا کو بدعوہ دی کہ تو نہ صرف میری زندگی میں بلکہ پندرہ ماہ کے دوران ہی مر جائے گا بعد ازہ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی تحریروں میں عبدالحکیم سے متعلق اور بھی بہت سی پیشنگوئیاں کی کہ جیسے یہ بہت ہی عذیتناک موت مرے گا اور اس کا حال اصحاب الفیل جیسا ہوگا جبکہ میں اس کی موت کے کئی سال بعد تک زندہ رہوں گا دوستو خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اس مناظرے کے صرف ایک سال بعد ہی یعنی چھبیس مئی انیس سو آٹھ کو مرزا خود حیز جیسی بیماری میں مبتلہ ہو کر مرا نمبر نو حضرت مولانا سناؤلہ امرسری کا شمار برسغیر کی انعامور علماء میں کیا جاتا ہے کہ جنہوں نے رد قادیانیت میں انتہائی اہم کردار ادا کیا مرزا غلام احمد قادیانی نے مولانا سناؤلہ کو یہ چیلنج دیا کہ وہ اس کی پیشنگوئیوں کی تزدیق کیلئے قادیان آئیں اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ وہ ہرگز قادیان تشریف نہیں لائیں گی اور اگر انہوں نے ایسا ارادہ بھی کیا تو وہ یہاں آنے سے پہلے ہی مر جائیں گی مرزا کی یہ کتاب یعنی اعجاز احمدی پندرہ نومبر انیس سو دو عیسیوی میں شائع ہوئی تھی جبکہ جنوری انیس سو تین عیسیوی میں مولانا سناؤلہ مرزا سے مناظری کے لیے قادیان پہنچ گئی مرزا کی تمام دعوے جھاک کی طرح بیٹھ گئے اور وہ ان سے مقابلے کے لیے سامنے ہی نہ آیا پھر اس نے اپنے مریدین کے سامنے خفت مٹانے کی خاطر یہ دعویٰ کیا کہ ہم دونوں میں جو بھی شخص جھوٹا ہے روحانی خزائن جلد انیس صفحہ نمبر ایک سو بائیس دوستو مرزا اس دعوے کی صرف تیرہ ماہ بعد بارہ دن حیزی کی بیماری میں مبتلا رہنے کے بعد مارا گیا جبکہ مولانا سناؤلہ امرسری اس دعوے کی چالیس سال بعد یعنی پاکستان بننے کے بعد تک زندہ رہی نمبر دس مرزا کی پہلی شادی اس کی ماموں کی بیٹی حرمت بی بی سے ہوئی تھی تاہم جب مرزا کا جھوٹ پر مبنی کاروبار چل نکلا اور دولت کی ریل پیل ہوئی تو اس نے دہلی میں رہنے والی ایک کم عمر لڑکی نسرت جہاں سے دوسرا بیار اچھا لیا مرزا نے اسی پر بس نہ کیا بلکہ فروری 1886 میں شائع ہونے والے ایک اخبار میں یہ پیشنگوئی بھی کرڑالی کے انقریب بہت سے خواتینیں مبارکا میرے نکاح میں آئیں گی اور ان سے کثیر اولاد بھی پیدا ہوگی تذکرہ مجموعہ وحی و الہمات صفحہ نمبر 111 تاہم دوستو یہ بھی مرزا غلام احمد قادیانی کی ایک منگھڑت خواہشی ثابت ہوئی اور اس کے بعد مرزا کی اقدمی کوئی بھی عورت نہ آسکی حالکہ مرزا غلام احمد قادیانی نے محمدی بیگم سمیر دیگر کئی خواتین سے بیار اچانے کی کوششیں کی تاہم وہ اپنے اس منصوبے میں کامیاب نہ ہو سکا دوستو یہ تھی مرزا غلام احمد قادیانی کی چند پیشنگوئیاں کے جو سرسر غلط ثابت ہوئیں قرآن و سنت میں ختم نبوت کے دلائل کو اگر ایک طرف رکھ کر صرف ان جھوٹی پیشنگوئیوں پر ہی غور کر لیا جائے تو یہ کسی بھی بھٹکے ہوئے انسان کی آنکھیں کھول دینے کیلئے کافی ہیں موسیقی موسیقی